اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے بارے میں تو دوستو اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی نیرو ریپورٹس اور جناز فورٹین پوائنٹس سائمن کمیشن یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیں یہ کیوں منقض کی گئی اور کس نے کروائی سب سے پہلے میں بات کروں گا سائمن کمیشن کی جو سائمن کمیشن اپوائنٹ کیا گیا برطانیہ کی حکومت نے مقرر کیا آئین کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ہندوستان میں سائمن کمیشن کے بعد نیرو ریپورٹ جو آ گئی اور اس کے بعد جناز فورٹین پوائنٹس آ جاتے ہیں تو برطانیہ کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ کانفرنسز ہوں گے میٹنگز ہوں گی جہاں پر بھارت ہندوستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو وہاں انوائٹ کیا جائے گا بھلایا جائے گا اور وہاں پر بیٹھ کر ہندوستان کے جو مسائل ہیں کانسٹیٹیشنل پولیٹیکل انڈ ادھر کوئی بھی مسئلہ ہے ہندوستان سے ریلیوانٹ ہو تو ہم اس پر بات چیت کریں گے اس کے بعد جو آنے والا آئین ہوگا کانسٹیٹیشن ہوگا وہ ان کے مطابق ہوگا جو ریکمینڈیشنز پولیٹیکل لیڈرز دیں گے اور حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ دیں گے تو ان لوگوں کے مشاورت کے بعد ریکمینڈیشنز ایڈوائسز کے بعد ایک ریپورٹ تیار ہوگی اور آنے والا جو کانسٹیٹیشن ہوگا ان کے ریکمینڈیشنز کے مطابق ہوگا تو دوستو یہ جو راؤنٹیبل کانفرنسز ہیں اس کو ہم گول میز کانفرنسز بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹوٹل تین کانفرنسز منعقد کی گئی لنڈن میں فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ کہاں منعقد کی گئی لنڈن میں منعقد کی گئی تو یہ جو تین کانفرنسز تھی یہ انہیں سو تیس سے لے کر انہیں سو بتیس تک چلی یہ مسلسل دو سالوں تک چلی تین جو کانفرنسز ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس کی فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس جو یہ سٹارٹ کی گئی اس کو اناگریٹ کیا جارج وی نے جارج فائیو جارج فائیو یہ جارج فائیو جو تھا یہ تھا ایمپررر کینگ تھا انگلینڈ کا کینگ تھا جارج فائیو نے اناگریٹ کیا کانفرنسز کو گول میز کانفرنسز کو اناگریٹ کیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو گول میز کانفرنسز ہے ہندوستان میں آناؤنس کی اس وقت جو وائس رائے تھا لارڈ ایرون وہ تھا وائس رائے لارڈ ایرون اب یہ جو لارڈ ایرون ہے ایرون تھا وائس رائے ایرون وائس رائے تھا اور جارج فائیو جو تھا ایمپررر تھا وہ انگلینڈ میں ایمپررر تھا جارج لارڈ ایرون وائس رائے ہندوستان میں تھا یہ نمائندہ تھا برطانیہ حکومت کا ہندوستان میں کیونکہ ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت تھی اس وقت تو دوستو فرسٹ راؤن ٹیبل جیسے ہی اناغیوریٹ ہوئی ٹوٹل ستہ ون ٹوٹل ستہ ون ڈیلی گیٹس کو انوائٹ کیا گیا ہندوستان سے ٹوٹل ففٹی سیون ڈیلی گیٹس کو انوائٹ کیا گیا کہ آپ آ سکتے ہیں آپ آئیں اور پولٹیکل کانسٹیٹیشنل اور بھی مسائل پر آپ بحث کریں اس کے بعد اپنی رائے دیں اور اس کے بعد ہم ایک رپورٹ تیار کریں تو ستہ ون میں سے اٹھارہ جو تھے وہ تھے مسلمان اور سولہ سولہ میمبر جو تھے وہ مختلف انڈین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے تھے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ فائیو ہنڈرڈ سکسٹی ٹو انڈین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھیں جو آزاد اسٹیٹس تھیں ہندوستان میں وہاں پر راجہ ماراجہ نواب سمال رولرز تھے چھوٹے چھوٹے رولرز تھے تو وہ ٹوٹل تھے سولہ مسلمان جو میمبرز تھے وہاں پر شرکت کی جنہوں نے کانفرنس میں لنڈن میں تو وہ تھے اٹھارہ ٹوٹل ہندوستانی جو ڈیلیگیٹس تھے وہ تھے ستہ ون ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم بات کریں گے مسلمان جو لیڈرز تھے ان میں سے جو میجر میجر لیڈرز تھے خاص لیڈرز تھے قائد اعظم محمد علی جنہ وہ پہلے ہی وہاں لنڈن میں موجود تھا اس نے بھی شرکت کی وہ مسلمانوں کا لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جنہ نے شرکت کی اور مولانا محمد علی جوہر علامہ اقبال میاں محمد شفی اور بھی کہیں سارے لیڈرز تھے اور دوستو ایک اور بات یہ ہے کہ اس فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد مولانا محمد علی جوہر وفات پا گئے وہ گزر گئے تو اب ہم بات کریں گے کہ فرسٹ پہلی جو گول میز کانفرنس تھی اس میں کیا کیا بات کی گئی کون سے اشیوز پر نظر ثانی کی گئی جو ہندوستان میں تھے ایک سب کمیٹی بنائی گئی سب کمیٹی سب کمیٹی بنائی گئی اور اس میں اس سب کمیٹی میں اور سمال کمیٹیز بھی بنائی گئی جن کو یہ کام دیا گیا کہ آپ ڈسکس کریں بھرما کو ہندوستان سے الگ کیا جائے یا نہیں کیا جائے سندھ کو بومبے پریسیڈنسی سے جدہ کیا جائے اس کو الگ ایک صوبے کی حیثیت دی جائے یا نہیں اس پر بحث مباعثہ کریں نوی ایف پی میں بھی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائے جائیں یا نہیں لائے جائیں فیڈرل اسٹرکچر آف گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو یہ جو چار پوائنٹس ہیں چار ایشوز ہیں ہندوستان میں جو تھے وہ میجر ایشوز تھے پولٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے اس پر بحث ہوا پہلی گول میز کانفرنس میں اور دوستو اس پر جو بحث ہوا اس کے بعد اس میں تھے کافی جو چیزیں تھیں کافی جو مسائل تھے وہ حل ہو گئے اور برطانیہ کی حکومت نے وہ ایکسپٹ کر لیا کہ سندھ کو بومبے پریسیڈنسی سے جدا کیا جائے گا بھرما کو ہندوستان سے الگ کیا جائے گا اور فیڈرل کانسٹیٹیشن ہوگا نوی ایف پی میں کانسٹیٹیشنل آئینی ریفارمز لائے جائیں گی تو دوستو پہلی جو راؤنٹیبل کانفرنس تھی اس میں مسلم لیگ نے شرکت کی تھی مسلم لیگ کے کافی رہنما بھی تھے مگر جو کانگریس پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ سیول ڈس آبیڈنس مومنٹ جو شروع کیا گیا تھا کانگریس نے شروع کیا تھا انڈر ڈی لیڈرشپ آف گاندی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گاندی نے تیرہ مارچ انیس سو تیس کو سیول ڈس آبیڈنس مومنٹ شروع کیا تھا تو اس سیول ڈس آبیڈنس مومنٹ کی وجہ سے جو مین کانگریس کے لیڈرز تھے خاص اس کے بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا جس میں سے گاندی نیرو اور کئی لوگ لیڈرز تھے کانگریس کے ان سب لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو اسی وجہ سے کانگریس نے پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت نہیں کی تو دوستو اب ہم بات کریں گے کانگریس کی جو سیول ڈس آبیڈنس مومنٹ ہے وہ انہوں نے کیوں چلائی پہلے تو میں آپ کو کچھ بتا چکا ہوں سیول ڈس آبیڈنس مومنٹ کے بارے میں جو گاندی نے چلائی انیس سو تیس میں لیکن اب بھی بتا رہا ہوں کہ گاندی نے یہ سیول ڈس آبیڈنس مومنٹ چلائی اگینسٹ برطانی بیٹش گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت کے خلاف تھی چلائی کہ جو نہرو ریپورٹ پیش کی گئی اس کو اپروو کریں اس کو قبول کریں اس کو ایکسپٹ کر کے اس کو جو آنے والا کانسٹیٹیوشن ہوگا بھارت کا اس میں اس کو ایڈ کیا جائے ٹھیک ہے جی تو کانگریس نے سیول ڈس آبیڈنس چلائی گاندی کی لیڈرشپ میں اب ہم بات کریں گے کہ کانفرنس جو ہے وہ ختم کب ہوئی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پہلی گول میز کانفرنس ہے انیس نومبر انیس سو تیس یہ جو تاریخ ہے اس تاریخ پر گول میز کانفرنس پہلی گول میز کانفرنس شروع کی گئی تھی اب اس کو جب ختم کیا گیا تو کونسی تاریخ تھی اب تھا انیس جنوری انیس سو اکتیس انیس جنوری انیس سو اکتیس کو پہلی گول میز کانفرنس ختم ہوئی اب آتے ہیں گاندی ایرون پیکٹ گاندی ایرون پیکٹ یہ ہے کہ جب سویل ڈس آبیڈنس مومنٹ نان کوپریشن مومنٹ جیسے ہی کانگریس والوں نے چلائی تھی اسٹارٹ کی تھی تو ان لوگوں کی کچھ ڈیمانڈس تھی ان ڈیمانڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانیہ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جب تک کانگریس کی کانگریس پولیٹیکل پارٹی دوسری جو راؤنٹیبل کانفرنس ہے گول میز کانفرنس اس میں نہیں ہوگی تو ہندوستان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے ٹھیک طرح سے ڈسکس بھی نہیں ہو پائیں گے کیونکہ کانگریس آل انڈیا نیشنل کانگریس جو پولیٹیکل پارٹی تھی ہندوستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی سیاسی پارٹی تھی تو دوستو اب ہم بات کریں گے گاندی ایرون پیکٹ کے بارے میں گاندی ایرون پیکٹ یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو سائن کیا گیا کانگریس اور وائس رائے کے درمیان ان لوگوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا یہ جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا اس کی تاریخ تھی پانچ مارچ انیس سو اکتیس تو دوستو یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ برطانیہ کی حکومت نے اس وقت یہ ریلائز کیا کہ جب تک کانگریس دوسری گول میز کانفرنس میں نہیں ہوگی تب تک آئینی سیاسی سماجی مذہبی کوئی بھی جو مسائل ہیں ہندوستان کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے ٹھیک طرح سے اس پر نظر ثانی نہیں کر سکیں گے کیونکہ کانگریس ہندوستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو وائس رائے جو اس وقت تھا لارڈ ایرون جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا لارڈ ایرون جو تھا ہندوستان کا وائس رائے تھا اس نے آفر کیا کانگریس کو تو ٹوٹل تین میٹنگز ہوئی ایک سولہ فیبروری کو ایک انیس فیبروری کو اور تیسری جو لاسٹ تھی وہ بیس یا اکیس ایک ایک اکیس فیبروری کو فروری کو جب وہ میٹنگز ہوئی وائس رائے اور گاندھی کے بیچ میں یہ اس میٹنگز میں جو بات کی گئی کہ اب کانگریس سویل ڈس آبیڈینس کو ختم کرے گا کچھ کانگریس نے برطانیہ کی حکومت کی باتوں کو ایکسپٹ کر لیا کچھ انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا تو مین جو فیچرز ہیں گاندھی ایروین پیکٹ کے تو وہ یہ ہیں کہ کانگریس نے سویل ڈس آبیڈینس مومنٹ کو ختم کر لیا ڈس کنٹینیو کر لیا یہ پہلا شرط تھا اس میں پہلی بات تھی اور دوسری یہ کہ کانگریس پارٹسپیٹ کرے گی کس میں پارٹسپیٹ کرے گی دوسری جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے اس میں شرکت کرے گی یہ بھی ایک شرط تھی یہ تینسرا جو کام تھا اس میں کیا کہا گیا تینسری بات یہ تھی کہ جو بھی گرفتار کیے گئے کانگریس میمبرز ہیں کانگریس لیڈرز ہیں ان سب گرفتار بندوں کو کانگریس کے لوگوں کو رہا کر لیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا تو دوستو اس اسی طریقے سے ہم نے جو بات کی گاندی ایرون پیکٹ کی اور پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بارے میں بات کی تو اب ہم بات کریں گے کہ دوسری جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے دوسری گول میز کانفرنس گاندی ایرون پیکٹ جیسے ہی سائن ہو گیا اس کے بعد کانگریس نے بھی شرکت کی گول میز کانفرنس میں تو اب ہم دوسری جو گول میز کانفرنس ہے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں جو مین ایشوز تھے مین جو پرابلمز تھے جس کے بارے میں وہاں پر بحث ہوا جس کے متعلق وہاں پر بات چیت ہوئی وہ تھے پہلا تو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو ہندوستان میں یا دوسرا ہو اور مائنارٹیز ایشو مائنارٹیز جو تھوڑی سی آبادی والے جو کمیونٹیز ہیں برادریز ہیں قوم ہیں ان کے بارے میں بھی بحث کیا گیا تو دوستو مائنارٹیز اور فیڈرل کے بارے میں جو بحث کیا گیا مائنارٹی کمیونٹی ایک بنائی گئی مائنارٹی کمیٹی مائنارٹی کمیٹی ایک بنائی گئی اس مائنارٹی کمیٹی کو یہ کام دیا گیا کہ جو ہندوستان میں تھوڑی سی آبادی والے جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو جو سیٹس دی جائیں ریپریزنٹیشن جو بھی ان کو اسیمبلی میں سیٹس دی جائیں سینٹر میں یا پروینشن لیول پر وہ کتنی ہو اور ان کے دوسرے جو حقوق ہیں وہ ان کو کس طرح سے دی جائیں تو یہ کمیٹی بنائی گئی مائنارٹی کمیٹی مائنارٹی کمیٹی کا جو لیڈر تھا اس کا جو چیئرمن تھا وہ تھا گاندی تو دوستو گاندی پہلے سب سے پہلے اپوزٹ تھا جو بھی اور پولٹیکل پارٹیز ہیں اور تنظیمیں تھیں ان سب کے خلاف تھا کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ایک ہی پولٹیکل پارٹی ہے ہندوستان میں وہ ہے کانگریس اور کوئی بھی نہیں ہے تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بھی گاندی خلاف تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کو قبول نہیں کر رہا تھا تو ہم بات کریں گے اب ایک ایگریمنٹ کی مسلم مسلمس جو مسلمان ہندوستان میں تھے وہ بھی اتنی بڑی آبادی نہیں تھی جتنے ہندو تھے ہندو جو لوگ تھے ان لوگوں سے مسلمان تھوڑے کم تھے تو وہ بھی مائنارٹیز میں آتے ہیں انگلو انڈینز انڈین کرسچنز ڈپریسڈ کلاس یہ جو بھی لوگ ہیں یہ سب تھوڑی تھوڑی آبادی والے لوگ تھے انگلو انڈینز وہ لوگ تھے جو انگلشمن تھے برطانیہ سے آئے ہوئے تھے لیکن وہ اب ہندوستان کے رہائشی ہو گئے تھے ہندوستان کے نیٹیوز ہو گئے تھے ان کا بھی کچھ حق بنتا تھا مسلمانوں کا بھی انڈین کرسچنز جو تھے وہاں پر رہ رہے تھے ان کا بھی وہ بھی مائنارٹیز میں آتے ہیں ڈپریسڈ کلاس یہ تھے تو ہندو ڈپریسڈ کلاس اس کو ہم انٹیچبلز بھی کہتے ہیں یہ ہندو لوگ تھے لیکن یہ لوور کاسٹ کے تھے ان کو اتنی امپورٹنس سے اتنی اہمیت نہیں ملتی تھی کانگریس والے اور اپر کلاس ہندوز جو تھے ان کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے اس لیے ان لوگوں کو بھی ایک مائنارٹی کمیونٹی مانا جاتا تھا تو اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو چار کمیونٹیز تھی یہ بھی دوسری گول میز کانفرنس میں شامل تھی اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ پاس کیا ایگریمنٹ سائن کیا اس ایگریمنٹ کے مطابق ان لوگوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی فیور میں بات کی سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ریجیکٹ نہیں کیا لیکن گاندھی نے ان لوگوں کی ایگریمنٹ کو ریجیکٹ کر لیا ٹوٹلی اسی وجہ سے جو مائنارٹیز ایشو تھا وہ سالو ابھی تک نہیں ہو رہا تھا مائنارٹیز کو کتنی سیٹس دی جائیں صوبے کے لیول پر صوبے کی جو کاؤنسل ہے سینٹر میں جو اسیمبلی ہے کتنی ان لوگوں کو سیٹس دی جائیں تو یہ معاملہ ابھی تک الجا رہا تھا یہ ابھی تک ٹھیک طرح سے حل نہیں ہوا تھا تو اس وقت ریم سے میک ڈونل ریم سے میک ڈونل جو تھا وہ تھا برطانیہ کا پرائم منسٹر ریم سے میک ڈونل نے کہا کہ اگر آپ یہ جو مائنارٹی ایشو ہے آپ خود حل نہیں کریں گے اس مسئلے کو تو ہم انٹروڈیوس کر دیں گے اپنی طریقے سے ایک پالیسی کے مائنارٹی اس کو کتنی سیٹس دی جائیں تو دوستو اس کو اب ہم کمیونل ایوارڈ کہتے ہیں کمیونل ایوارڈ جو انٹروڈیوس کیا وہ برطانیہ کی حکومت نے انٹروڈیوس کیا اس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کو بھی برقرار رکھا گیا ویٹیج فارمولا تھا اس کو بھی برقرار رکھا گیا گاندھی اس کے خلاف گاندھی نے بو خرطال کر لی کیونکہ اس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کو برقرار رکھا گیا تو دوستو گاندھی نے بو خرطال کیونکہ وہ اس لیے کہ یہ جو ڈپریسٹ کلاس لوگ تھے انٹیچے بلز تھے گاندھی کہہ رہا تھا کہ یہ مائنارٹیز میں نہیں ہیں یہ ہندوز ہیں یہ لوگ ہم ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ ان لوگوں کو جدہ کر رہے ہیں تو ہماری آپ میجارٹی کو مائنارٹیز میں کنورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے گاندھی نے بو خرطال کر لی اس بو خرطال کی وجہ سے گاندھی اور بی آر ایمبٹ کر بی آر ایمبٹ کر جو تھا وہ انٹیچے بلز کا لیڈرز تھا ان لوگوں کے بیچ میں ایک پیکٹ سائن ہوا تیس سپٹمبر انیس سو بتیس تو دوستو اس وقت یہ جو تھا پیکٹ پونہ پیکٹ وہ سائن ہوا گاندھی اور بی آر ایمبٹ کر کے بیچ میں ایک پیکٹ پاس ہوا تو جا کے گاندھی نے اپنی بو خرطال ختم کر لی اور کچھ کنڈیشنز کو اس نے دیکھ کر یہ سائن کیا تو اب ہم بات کریں گے ویٹیج فارمولا جیسے کمیونل ایوارڈ میں وہ بھی ایڈ کیا گیا ویٹیج فارمولا کے تحت جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی کمی ہے ان علاقوں میں مسلمانوں کو زیادہ سیٹس دی جائیں گی اور جن جن علاقوں میں کرسچنز کی کمی ہے ان علاقوں میں عیسائیوں کرسچنز کو زیادہ سیٹس دی جائیں گی اور جن جن علاقوں میں ہندو کمیونٹی کی آبادی اتنی کم ہے تو ان علاقوں میں ہندو کمیونٹی کو زیادہ سیٹس دی جائیں گی تو اس ویٹیج فارمولا سے سبھی لوگوں کو فائدہ ہوا سیپریٹ الیکٹوریٹ میں سے جو مائناٹیز کمیونٹیز تھی مسلم اور جو ہے انگلو انڈینز اور جو ہے کرسچنز ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوا تو دوستو یہ تھا کمیونل ایوارڈ اب ہم آتے ہیں یہ کمیونل ایوارڈ ہے کیا یہ جو کمیونل ٹرم یہاں استعمال کیا گیا ہے کمیونل کا مطلب ہے ہندوستان میں جو مائناٹیز تھوڑی سی آبادی والے جو لوگ رہتے ہیں ان کو ان کی ڈسٹریبیوشن کے لیے سیٹس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی اور یہ جو کمیونل لفظ ہے وہ مائناٹیز کے لیے ہی استعمال کیا گیا کہ مائناٹیز کو کس طرح سے ہم سیٹس ڈسٹریبیوٹ کر کے دیں کتنی دیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم بات کریں گے مسلم ریپریزنٹیشن ان کمیونل ایوارڈ کمیونل ایوارڈ بھوں پی میں مسلمانوں کو سیٹس کتنی دی گئیں یو پی یو پی میں ٹوٹل جو سیٹس تھی وہ تھی دوسہ اٹھایس اس میں چھاسٹھ دی گئی پنجاب میں پنجاب میں جو سیٹس تھی ایک سو پچھتر اکسو پچھتر میں چھاسی دی گئیں بنگال میں بنگال میں دوسہ پچاس ان میں سے مسلمانوں کو ایک سو انتیس دی گئی بومبے میں ٹوٹل سیٹس تھی ایک سو پچھتر تیس مسلمانوں کو دی گئی اینڈیو ایف پی میں ٹوٹل پچاس تھی تو مسلمانوں کو چھتیس سیٹس دی گئی مدراس میں دو سو پندرہ میں سے اکیس سندھ میں ٹوٹل سیٹس کمیونل ایوارڈ کے مطابق ساٹھ تھی تو چوتیس دی گئی اوریسہ میں ایک سو پچھتر تھی تو ان میں سے باتالیس سیٹس کمیونل ایوارڈ کے مطابق مسلمانوں کو دی گئی یہ جو چارٹ میں نے بنایا ہے یہ صرف مسلمانوں کو کتنی سیٹس دی گئی مسلمانوں کی ڈسٹریبیشن کے لیے مسلمانوں کو جتنی جتنی سیٹس دی گئی مختلف صوبوں میں ان لوگوں کا آئی ہے تو دوستو یہ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی اب ہم بات کریں گے تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی وہ شروع ہوئی ہے سات سپٹمبر انیس سو اکتیس اور یہ ختم ہوئی ہے اس کی جو ختم ہونے کی تاریخ ہے وہ ہے ایک ڈسمبر انیس سو اکتیس تو دوستو اب ہم تیسری جو گول میز کانفرنس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کانگریس نے شرکت نہیں کی اس میں لیبر پارٹی تھی رولنگ پارٹی تھی برطانیہ میں اس نے بھی تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت نہیں کی تو اس لیے یہ جو اتنی سکسیس فل بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وائٹ پیپر وائٹ پیپر یہ جو بنایا گیا وائٹ پیپر تھا ریکمینڈیشنز کے مطابق جو بھی لوگوں نے بات کی ریکمینڈیشنز جو بھی لیڈرز تینوں گول میز کانفرنسز میں شرکت کی جنہوں نے اور انہوں نے اپنے اپنی بات کی اپنی رائے دی ان لوگوں کے مشوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ریپورٹ بنائی گئی اس ریپورٹ کو وائٹ پیپر کہا گیا یہ جو وائٹ پیپر ہے یہ ایک کمیٹی کو دیا گیا وہ برطانیہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی برطانیہ کی حکومت نے تو سیلیکٹ کمیٹی کو یہ پیپر دیا گیا اپریل انیس سو تیتیس میں انیس سو تیتیس میں تو دوستو یہ جو وائٹ پیپر اور تھرڈ راؤنٹیبل کانفرنس شروع کب ہوئی اور ختم کب ہوئی یہ ایک ہفتے تک چلی بس سات نومبر سترہ نومبر سترہ نومبر سے لے کر چوبیس نومبر انیس سو بتیس سترہ سے چوبیس نومبر انیس سو بتیس تک یہ کانفرنس چلی وائٹ پیپر جو ہے یہ ان پولٹیکل لیڈرز کی ریکمینڈیشنز کے بنیاد پر بنایا گیا اور یہ وائٹ پیپر دیا گیا سیلیکٹ کمیٹی کو اپریل انیس سو تیتیس میں تو اس پر بحث کے بعد کتنے ہی سیشنز منقد کیے گئے اس کے بعد برطانیہ کی پارلیمنٹ نے اس کو وہاں پر جو پریزنٹ کیا گیا پیش کیا گیا کس نے پیش کیا سیلیکٹ کمیٹی نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پانچ فیبروری انیس سو پینتیس میں اس کو وہاں پر پیش کیا گیا سمرائز کر کے اس پر بحث مباحثے کر کے اس کو ٹھیک طرح سے وہاں پیش کیا گیا کہ اس میں سے یہ یہ جو باتیں ہیں یہ مشورے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ایک آئین جو انٹروڈیوس کیا نائنٹین تھرٹی فائیو نائنٹین تھرٹی فائیو انڈیا ایکٹ انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو جو آنے والا تھا جو کانسٹیٹیوشن انڈیا میں اس کو بنایا چار جولائے کو پاس کیا چار جولائے انیت سو پینٹیس میں یہ ایک نیا آئین بن گیا ہندوستان کے لیے تو دوستو اب ہم نے بات کی یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم بات کریں گے انیت سو پینٹیس انڈیا ایکٹ کے بارے میں سو ٹیک کیئر تھینکیو اللہ حافظ موسیقی